ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز بھی نیم تیار کرتی ہے اور یدی پردیش کے اندر وکاس کی بات کرتی ہے تو زمین پر کام کرنے کی ذمہ داری کام کروانے کی ذمہ داری پرشاسنک آدھکاریوں اور پرشاسن عملے کی ہوتی ہے لیکن یدی وہاں اس کڑی کے اندر کچھ کامیاں نظر آنے لگے تو سوال بہت سارے کھڑے ہونے لگتے ہیں اور آج اس کارکرم کے ذریعے ان سوالوں کو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اور ساتھی زمین پر اصل سچائی کیا ہے ان کاموں کی وہ بھی آپ کو دکھائیں گے اور آج حلہ بول کارکرم کے ذریعے ایسے کرمچاریوں کے اوپر جو پرشاسنک ویوستہ کو درست نہ کرنے کو لے کر کے لگتار کوشش کرتے ہیں بات اس لئے کر رہے ہیں کیونکہ کئی بار ایسے کرمچاریوں کا کام ہم دیکھتے ہیں جس کی وجہ سے عام جنتہ پریشان ہوتی ہے عام جنتہ کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے خامیازہ عام جنتہ کو بھگتنا پڑتا ہے کیونکہ جس لاپروہی کے ساتھ اور جس طریقے سے جس شیلی کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں اس سے نہ تو دیش کا وکاس ہوتا ہے نہ ہی پردیش کا وکاس ہوتا ہے نقصان عام جنتہ کو ہوتا ہے دراصل امبالا کی ہم بات بھی کر رہے ہیں اور ساتھی کچھ اور حصے بھی ہیں ہریانہ پردیش کے جہاں پر کچھ اور تصویریں بھی سامنے آئے ہیں دو منتریوں کو آپ الگ الگ سمیہ پر آپ اپنی ٹی وی سکرین پر دیکھ رہے ہیں امبالا چھابنی نگر پریشت کے جے کو سسپنڈ کر دیا گیا ہے سات فیٹ کی جگہ ہے پانچ فیٹ کے لیے گراؤنڈ کی دیوار بنائی دو دن پہلے ہی آنیل ویچ یعنی کی گرہ منتری ہریانہ سرکار ان کے دورہ اس معاملے پر سنگیان لیا گیا تھا وہی دوسری تصویر راجہ منتری سندیب سنگھ کی ہے جو کی الگ الگ گاؤں کے اندر نرکشن کر رہے ہیں سڑکوں کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو بات سرکار کے دورہ کہی جا رہی ہے کہ صحیح طریقے سے سڑکیں بنوائی جائیں تو کہاں کہاں پر کتنی خامی ہیں گاؤں کے اندر سڑکوں کا کیا حال ہے اس بات کو انہوں نے اوچک نرکشن کے ذریعے دیکھا اور خود یہ بھاپا کے اصل معنی میں جنتہ کے سامنے پریشانیاں کتنی ہیں اور کیسے آ رہی ہیں یہ تصویروں کے ذریعے بھی صاف ہو رہا ہے حال ہی میں اس پیچ کو تیار کیا گیا تھا لیکن اس پیچ میں کافی کم سمیے کے اندر ہی گھڑھا بننا شروع ہو گیا پپڑی اخرنے لگی ہے سڑک کی جگہ وہاں پر مٹی نکلنے لگی ہے تو یہ ایسی کئی سچائی ہیں جو کی انہوں نے دیکھی اور اس کے بعد ترنت ہی عدھکاریوں کے خلاف ایکشن لینے کی بات کی ہے نرکشن کا بقاعدہ یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر ان دنوں وائرل بھی ہو رہا ہے اس کی تصویر آپ اپنے ٹی وی سکرین پر دیکھ پی رہے ہیں ایسے میں کئی سوال ہیں سوال یہ کہ سرکاری عدھکاری آخر اپنے صحیح طریقے سے کام کیوں نہیں کرتے ہیں کیا عدھکاریوں کو کسی کا کوئی ڈر نہیں ہے کیا پرشاسن کی ڈھیل کے کارن ہی بھرشتہ چار ہوتا ہے کیونکہ کئی بار یاروب بھی لگتے ہیں کہ آخر عدھکاریوں کو اتنی حمد اتنا جذبہ آخر ان کے اندر آتا کیسے ہے کہ وہ اتنے بڑے بڑے خوٹالے کر لیتے ہیں تو آخر بھرشتہ چار پر کب لگام لگے گی بڑا سوال یہ ہے اور کاروائی کے بعد عدھکاریوں کے حونسلے اتنی کاروائی ہو رہی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی لگاتار ایسے کئی معاملے ہیں جو کی اجاگر ہو چکے ہیں نیتہ ایک طرف سختی کرنے کی بات کرتے ہیں دوسری طرف عدھکاریوں کے اوپر ایکشن بھی لیا جاتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی کہیں نہ کہیں ایسے معاملے لگاتار ہر دن کے حساب سے سامنے آتے ہیں تو ایسے ہی معاملوں کو لے کر کے یدی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں بتانا چاہتے ہیں آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے علاقے کی سڑک یا اور دوسری ویوستہ جو سرکار نے دعویٰ تو کیا ہے لیکن عدھکاری اس کو پورا نہیں کرتے ہیں تو جلدی سے جلدی اس کارکرم کے ساتھ جڑ کر کے اپنی باتوں کو آپ ساجہ کر سکتے ہیں ٹی وی سکرین پر لگاتار نمبر فلیش ہو رہے ہیں جن کے ذریعے آپ اس منج کے ساتھ جڑ کر کے بتائیں گے کہ آپ کے علاقے کے اندر ادھکاریوں کی ذمہ داری ہوتی ہے تو کیوں نہیں آخر ادھکاری اپنے ذمہ داری کو نبھاتے ہیں صحیح طریقے سے نبھاتے ہیں کیوں آخر ایسا نہیں ہو پاتا ہے دراصل بات پیہوہ کی بھی ہم کر رہے ہیں راج منطری سندیب سنگھ کو آپ دیکھ رہے ہیں سڑک کو آخرستے ہوئے بھی دیکھا جا رہا ہے یہ دیکھتے ہوئے بھی آپ تصویروں کے ذریعے سمجھ رہے ہیں کہ وہ سڑک دیکھ رہے ہیں چیک کر رہے ہیں بھاپ رہے ہیں کہ واقعی میں جو سڑک بنائی گئی ہے اور اتنا کم سمیہ ہونے کے بعد یہ بڑی جلدی جو سڑک خراب ہوئی ہے اس کے پیچھے قارن کیا ہے انہیں سبھی چیزوں کو وہ دیکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور کئی بار ایسا ہی ایکشن ان کے دوارہ لیا بھی گیا اور اسی کو لے کر کے کرکشیتر کے پیہوہ میں سندیب سنگھ نے اچانک سے اپنا کافلہ رکوا کر کے گاؤں کا اوچک نرکشن کیا الگ الگ گاؤں میں وہ نرکشن کرنے کے لئے جا رہے تھے لیکن اس دوران جب سڑک خراب ان کو دیکھی تو وہ اچانک سے ان کا کافلہ رکوا دیتے ہیں وہ روکتے ہیں گاڑی کو اس کے بعد سڑک پر اترتے ہیں دیکھتے ہیں کہ آخر سڑکیں کیسی بن رہی ہیں راج سرکار میں منطوری سندیب سنگھ نے پیہوہ کے گاؤں شیرگر گاؤں تک جو گاؤں کا نرکشن کیا ہے اس دوران انہوں نے سبھی چیزوں کو دیکھا باریکی سے انہوں نے گاؤں میں ہونے والے وکاس کو دیکھا اور ساتھی ساتھ سلکوں کا جال جو بچھا ہوا ہے گاؤں کے بھیتر وہ جال آخر بنا کیسے ہے کیا وہ صحیح طریقے سے بنایا گیا ہے کیا سڑکیں صحیح گڑمتہ کی بنی ہوئی ہیں ان سبھی چیزوں کو انہوں نے جاننے کی کوشش کی رہا جب انطوری نے گاؤں میں ملی خامیوں پر کڑا رکھ اپناتے ہوئے جانچ کے آدیش بھی دیئے ہیں وہیں سندیب سنگھ کی اس کاروائی کا ویڈیو آپ اپنی ٹی وی سکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں اور لگاتار یہ چرچہ کا وشہ بھی بنا ہوا ہے لیکن دوسری طرف امبالا کی تصویر بھی ہے جو کہ ہم آپ کو لگاتار ٹی وی سکرین کے ذریعے دکھا بھی رہے ہیں کہ بھرشٹا چار پر انیل ویج اگبار پھر سے ایکشن موڈ میں نظر آ رہے ہیں امبالا چھاونی نگر پریشت کے جے کو ان کے دورہ سسپینڈ کر دیا گیا سات فیٹ ایک گراؤنڈ کے اندر دیوار تیار کرنی تھی لیکن اس کی جگہ پانچ فیٹ کی دیوار ہی بنائی گئی تو یعنی کہ دو فیٹ کا یہاں گڑ بڑ چھالا ہوا دو دن پہلے ہی انیل ویج کے سنگیان میں یہ معاملہ آیا تھا جس کے بعد اس پر ایکشن لیا گیا تو یعنی کہ نیتا اور یدی اگر ادھکاری صحیح طریقے سے کام نہیں کریں گے تو جواب دہی کس کی بنتی ہے سرکار لگاتار جب یہ ایکشن موڈ بار بار کہا جا رہا ہے کہ اس سرکار کے منطری جب ایکشن موڈ میں آ رہے ہیں تو کیوں نہیں ادھکاری بھی ایکشن موڈ میں آتے ہیں کیوں نہیں علاقوں کے بھیتر جو وکاس کی گاتھا لکھنی چاہیے رچنی چاہیے دکھنی چاہیے آخر وہ کیوں نہیں نظر آ رہی ہے اس کو لے کر آپ ہمارے اس منج کے ساتھ جڑ کر کے اپنی باتوں کو ساجہ کر سکتے ہیں بتا سکتے ہیں کہ آخر اس وشہ پر آپ کا کیا ماننا ہے اور آپ کے علاقے میں بھی یعنی سڑکوں کو لے کر پینے کے پانی کو لے کر یا اور دوسری سرکاری سوویدھاؤں کو لے کر یعنی آدھکاریوں سے آپ کو کوئی شکایت ہے یعنی آپ کو لگتا ہے کہ جب آپ کسی بھی سرکاری کارہ لے کے بھیتر جاتے ہیں تو وہاں پر آدھکاریوں کی لیٹ لطیفی کے وجہ سے لاپرواہی کے وجہ سے یا کام میدیری کے وجہ سے آپ کے کام پربھاویت ہوتے ہیں تو آپ ان سبھی چیزوں کو کیونکہ یہ ایک ایسا منچ ہے جہاں پر آپ اپنی باتوں کو ساجہ کر سکتے ہیں جہاں آپ کی جو پریشانیاں ہیں ادھکاریوں سے سمبندت ہر ایک وشہ ہم ہر دن کے آدھار پر آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور آج سرکاری ادھکاریوں کے کامکاج کو لے کر کے ہم جب بات کر رہے ہیں تو آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کو اصل مائنے میں کیا پریشانی آتی ہے سرکاری آفیس کے اندر جب آپ جاتے ہیں تو کیا بابو لوگ وہ کام کرتے نہیں یا کرتے ہیں تو کیا وہ صحیح طریقے سے کرتے ہیں یدی آپ کو اس کو لے کر کے کچھ شکایت ہے تو آپ جلدی سے جلدی کاریکرم میں جڑ کر کے بتا سکتے ہیں ساحل ہمارے ساتھ کالر کیتھل سے کاریکرم میں جڑ چکے ہیں ساحل بہت سواگت ہے آپ کا کاریکرم میں بتائیے کیا کہنا چاہیں گے آپ ساحل مجھے سن پا رہے ہیں لگتا ہے شاید سمپکٹ ٹوٹ گیا ہے لیکن ہم لگاتار آپ کو یہ تصویریں بھی دکھا رہے ہیں اور یہ آپ کو دکھانے اور بتانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں کہ آخر پردیش کے الگ الگ حصوں میں جو کام کاج سرکار کے دورہ کیا جانا چاہیے وہ کیا ادھکاریوں کی لیٹ لفتیفی اور لاپروہی کے وجہ سے تو کاروائی کے باوجود آخر ادھکاریوں کے حوصلے اتنے بلند کیوں ہیں جب ایک طرف سرکار کے منطری بار بار اس بات کو چیتا رہے ہیں بار بار یہ بتا رہے ہیں کہ یدی کوئی لاپروہی پائی جاتی ہے تو ایکشن لیا جائے گا تو اتنی سختی اور اتنے سخت لہزے میں دیئے گئے بیانوں کے بعد بھی کیا اس کا اثر ادھکاریوں پر پڑتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے یہ ایسی کئی چیزیں ہیں لاجپت ہمارے ساتھ اگلے کالر کارکرم میں جڑ چکے ہیں بہت سواغت ہے لاجپت آپ کا کارکرم میں پتائیے کیا کہنا چاہیں گے آپ سر جی ہمارے جیند روڈج کھلی اڈا پر کافی کھامیاں ہیں کوئی بھی ادھکاری کام کر کے راضی نہیں ہیں لائٹوں کی سمچیا ہے سڑکے ٹکٹی پڑی ہیں ہنڈر بھی جو ہوا ہے تین چیار فوٹ کھڑے ہو رہی ہیں تھوڑی سی برسات میں بھر جاتا ہے چیار فوٹ کافی بار ہر میٹنگ میں باز اٹھاتا ہوں اور کافی اپنی کیسنیں دے رکھے کوئی بھی کرتے راضی نہیں ہیں جو پیٹ پودی لگائے گئے تھے وہ بھی ٹکٹے پڑے ہیں سر یہ پی ڈبلوڈی کوئی بھی کاریئر نہیں کرے سر یعنی کہ پی ڈبلوڈی کی جو ذمہ داری ہے وہ صحیح طریقے سے اپنے کام کو نہیں کر رہے ہیں خیر لاجپت بہت شکریہ ہاں کیتھل کی تصویر آپ نے ہمارے ساتھ اس منچ کے ساتھ ساجہ کی ہے اور آپ نے بتایا ہے کہ پی ڈبلوڈی ویبھاگ وہاں پر صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہا ہے جس کا اثر جو ہے وہ عام لوگوں پر پڑ رہا ہے کیونکہ ان کا صحیح طریقے سے کام نہ کرنا کیونکہ وہ بتا رہے ہیں کہ پیڑ پودے اور تمام دوسری جو چیزیں ہیں سٹریٹ لائٹے وہاں پر خراب پڑی ہیں اور یدی جہاں پر لگی بھی ہوئی ہیں تو ان کا رکھر خراب صحیح طریقے سے نہیں ہو رہا ہے تو ایسی کئی چیزیں ہیں جو کی ساجہ کی جا رہی ہیں ویجے کمار جھجر سے ہمارے ساتھ اکلی کالر کارکرم میں جڑ چکے ہیں ویجے بہت سواغت ہے آپ کا کارکرم میں بتائی کیا کہ نہ چاہیں گے آپ ہاں جی سب سے پہلے تمہیں منتری جی کا بہت بہت دھمیواد کرتا ہوں جی جو انہوں نے ایسا ہو چیک نریکشن کر کے اور ایسی شفتی کو کے اوپر سنگیان لیا ہے ایدھر ہمارے جو انیلویج جی ہیں جو بہت پرانے منتری رہے اور بہت پر بی جے پی کے ورشتے نیتا بھی ہیں اور آج منتری بھی ہیں انہوں نے جس حساب کتاب شکل کی کاری سیلی ہے واقعہ میں سب ہی ہمارے نیتا اگر ایسی کاری سیلی رکھیں تو ہمارے جو راجے کے اندر برشتہ چار ہو رہا ہے وہ کافی کم ہو جائے گا اب انہوں نے جیسے جی ہی کو سسپینٹ کیا ہے اب جیسے یہ روڈ کا معاملہ ہے اور جیسے جیسے سکولوں کی شکتی ہے ان کے اوپر بھی ایسے یورچک مرکشن کیے جائے تو یہ جو ہمارے آدھیکاری ہیں ایسا برشتہ چار کرنے کی امت نہ رکھیں اور ہمیشہ آدھیکاریوں کے نیچے برشتہ چار پرنپتا ہے ہمارے منتریز ایتنا برشتہ چار نہیں کرتے کبھی نہیں کرتے لیکن ہمارے جو آدھیکاری ہیں بلکل برشتہ چاریوں پورا پورا جال بچھایا ہوا ہے اور اسی حساب کتاب سے جو روڑ ایک فٹکا بننا چاہیے وہاں تین چیارنچ کا مسالہ ڈال کے آگے چل دیتے اچھے پبلک کتنی پریشان ہوتی ہے اور کوئی سنتا نہیں اور سب سے بڑی چیز یہ ہے جہاں بھی یہ گلیاں بنتی ہیں سڑک بنتی ہیں کچھ بنتا ہے اگر وہاں کے لوکل آدمیوں کا دو چیار کو بیچ میں لیا جائے اور اس کا جو میشن تیار کیا جائے وہاں بیٹھا دیا جائے تو ایسی بیوستہ بلکل نہ رہے اور ایک ہی بار میں سب سے اچھا کام ہو یہ تھوڑی سی سمنٹ بچانے کے چکر میں پورا پورا مہٹیل خراب کر دیتے ہیں دنیواز جی بہت شکریہ بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ کارکرم میں جڑے اور آپ نے اپنی باتوں کو ساجہ کیا ہے تو ویجے کمار جو ہمارے ساتھ کالر جھر جھر سے کارکرم میں جڑے جنہوں نے بتایا اور یہ دکھانے اور یہ بتانے اور سمجھانے کی کوشش کی کہ پردیش یا الگ الگ حصوں میں ادھکاریوں کا کام کاج آخر کیسا ہوتا ہے بہت کم سمیں رہ گیا جلدی سے جلدی کارکرم میں جڑ کر کے آپ اپنی باتوں کو ساجہ کر سکتے ہیں بتا سکتے ہیں کہ ادھکاریوں کو لے کر کے یدی آپ بھی کچھ سمجھتے ہیں یدی آپ سرکاری کاریلوں کے بھیتر جاتے ہیں تو وہاں پر کام کاج کیسا ہوتا ہے یا اس میں کچھ خامی آپ کو یدی نظر آتی ہے تو آپ کارکرم کے ذریعے جڑ کر کے اپنی باتوں کو بتا سکتے ہیں سمجھا سکتے ہیں لیکن یہاں رک رہے ہیں ایک چوڑے سکتے ہیں ریکے بعد آپ سب ہی کا سواگت ہے ہلا بول کارکرم میں اور ہلا بول کے ذریعے آج ہم ہلا بول رہے ہیں پرشاسنک ویوستاؤں کے اوپر جہاں لاپرواہی بڑھتی جاتی ہے اور اسی لاپرواہی کا خامی آزہ جب عام جنتہ کو بھگتنا پڑتا ہے تو کافی حد تک نقصان ہوتا ہے کیونکہ جس نقصان کا ہم آقلا یہاں کر رہے ہیں یدی اس سڑک کو بنائے گیا اور لاپرواہی اور اس میں خامیاں پائی جا رہی ہیں تو کہی نہ کہی اس میں جو پیسہ ہے وہ ٹیکسپیئر کا پیسہ ہے آپ سبھی عام جنتہ کا پیسہ ہے اور وہ پیسہ برباد ہوتا ہوا نظر آرہا ہے تو ایسے میں نقصان عام جنتہ کو نہ صرف اس سڑک پر چل کر ہوگا بلکہ اس سڑک پر ہونے والے اس کٹھے سے جو نقصان ہے کیونکہ یدی یہ پانچ سال تک چلنی تھی سڑک لیکن ایک سال بعد ہی یدی یہ سڑک ٹوٹنے لگی ہے تو کہیں نہ کہیں خامیاں ہیں جس کا بھکتان بھی عام جنتہ کو ہی کرنا پڑ رہا ہے ایک طریقے سے اپرتیقش طور پر جو ٹیکس ہے اس کے روپ میں لیکن یہاں ہم چاہتے ہیں ہم سبھی یہ امید کرتے ہیں کہ سرکار بہتر ویوستہ کے ساتھ نئی سوویدھائیں دے بہتر ویوستہ کرے لیکن یہ کئی تصویریں ابھی تک سامنے ایسی آ چکی ہیں جس میں پرشاسنک عدیقاری صحیح طریقے سے کام نہیں کرتے ہیں جس کا خامیازہ جنتہ کو بھکتنا پڑتا ہے اور اسی لئے ہم کئی سوال پوچھ رہے ہیں سوال یہ ہے کہ سرکاری عدیقاری آخر اپنا کام کیوں نہیں کرتے ہیں اور صحیح طریقے سے صحیح عدیشہ میں عدی کام کیا جائے تو کیوں نہیں ہم پردیش کو اور دیش کو بہتر بنا پائیں کیا عدیقاریوں کو کسی کا کوئی ڈر نہیں ہے کیونکہ جب ایک طرف نیتہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سختی کریں گے ہم لاپروہی ذرا بھی برداشت نہیں کریں گے تو دوسری طرف آخر ایسے عدیقاری ایسے کرمچاری کیوں آخر ان کے من میں ڈر نہیں ہے ایسے نیتاؤں کا وہی تیسری چیز یہ بھی ہے کہ پرشاسن کی ڈھیل کے کارن ہی کیا پرشتہ چار ہوتا ہے اور یدی جو اس سے پہلے بھی ہمارے ساتھ کارکرم میں جڑے انہوں نے کہا کہ اس میں جو سڑک بنائی گئی ہے اس میں کافی حد تک خامیہ ہیں ظاہر طور پر اس میں کئی چیزیں ہیں جو کی صحیح طریقے سے اس کا استعمال نہیں کیا گیا یا تو سمنٹ کا یا اور دوسرے تارکول کا یا روڑی بدرپور کا جن چیزوں کو استعمال صحیح اس میں کیا جانا چاہیے تھا تو وہ نہیں ہوا ہے اس وجہ سے ہی یہ پریشانی آ رہی ہے اگلی کالر اس وقت ہمارے ساتھ کانپور سے نیلم کارکرم میں جڑ چکے ہیں بہت سواغت ہے نیلم آپ کا کارکرم میں بتائیے کیا کہنا چاہیں گے آپ نمشکال نمشکال دیکھیں سر آپ کے تیرمزی مارکن سے ہم مثلا ہی بتانا چاہتے ہیں کہ جس طرح سے اب لگاتار دیکھیں تو بلشتہ کار بڑھ رہا ہے اور جس کے جو سے لوگوں کو بھی سمجھ رہا ہوتی ہیں کئی کام روپ جاتے ہیں اس طرح کی کئی ڈککتے ہوتے ہیں تو ہم یہ کہنا چاہ رہا ہی کہ صرف سرکار کی ذمہ داری نہیں ہے جیسے انید ویڈ جی نے ابھی ایک دو دن پہلے ایکشن بھی لیا تھا چلو ان کے اسے پہل کی جاری اچھا قدم اٹھایا جا رہا ہے کہ روکا جائے کہنا کا اندرسٹر ساتھ لیکن ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ جو ادھیکاری ہیں یا پھر وہ بھی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اس طرح کا مہنسٹر چار یا پھر اس طرح کی آنا کانیا اس طرح کی اندیکھی کرنے سے کہیں نہ کہیں جنتہ پر اس کا اثر پڑھتا ہے کیسے پریشانی تو وہ نہیں ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو صرف ہم سرکار پہ نہیں سوپ سکتے ایک چیز ہو وہ ادھیکاری بھی ہیں جن کو یہ کورسی زنفی جائی ہے وہ اس کورسی کی لازتے ہوئے ضرور اس سے نظاری کو سمجھ سکتے ہیں چلی بہت شکریہ نیلہ آپ ہمارے ساتھ کارکرم میں جڑی تو لگاتار دیش کے لگلہ حصوں سے بھی ہمارے ساتھ کارکرم میں کالر جو ہیں وہ جڑ رہے ہیں درشک جہاں اس کارکرم کو دیکھ رہے ہیں وہی سے اپنی باتوں کو ساجہ کر رہے ہیں اور نہ صرف ہریانہ پردیش کے ہم بات کر رہے ہیں کیونکہ یہ جو تصویریں ہیں جب کام نہیں کرتے ہیں تو اس کا اثر نہ صرف ان کے کامکاج پر پڑتا ہے نہ صرف نیتا اور منتری ان کے اوپر ایکشن لیتے ہیں بلکہ اس کا نقصان جو ہے وہ عام جنتہ کو بھی ہوتا ہے ظاہر طور پر سڑک یادی صحیح طریقے سے نہیں بنے گی تو اس کا اثر نہ صرف راکیروں کو ہوگا مسافروں کو ہوگا بلکہ اس سڑک کو بنانے کے لیے جو پیسہ عام جنتہ سے لیا گیا ہے ٹیکس کے روپ میں اس کا بھی نقصان عام جنتہ کو ہی چھیلنا پڑے گا فیلال کے لیے بس اتنا ہی ہمشکال موسیقی